اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک کپ میدے میں میں نے ایک ٹی سپون نمک کا ڈال دیا ہے اور میدے والا کپ جو ہے وہ یہ ہے جو کہ سکپ ہو گیا ڈالتے ہوئے تو یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ اور اس میں اب میں نے صرف تین ٹی سپون جو ہیں وہ ڈال دیئے ہیں گھی کے گھی جو ہے آپ اس سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور دو ٹیبل سپون بھی کر سکتے ہیں لیکن میرے نزدیک یہ تین ٹی سپون بہت ہیں اسے ہم ہلکا سا مکس کر لیں گے گھی کو اور آٹے کو اور نمک کو اور اس کے بعد ہم نے آم نلکے کے پانی سے اسے گوند لینا ہے اس کی مٹھیاں بنا کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے تو چلیں جی تھوڑا تھوڑا سا ہم پانی ڈالتے جائیں گے اور اس کو گوندتے جائیں گے دو میں نے سوفٹ رکھی ہے نہ زیادہ نرم ہے اور نہ ہی زیادہ سخت ہے تو بعض لوگ اس میں بوائل آلو بھی ڈال دیتے ہیں کہ تھوڑے سے وہ ڈال دیں پوریاں نرم بنیں گے کئی ڈال دیتے ہیں اس میں تھوڑا سا دہی یہ دیکھئے میں نے اس میں کچھ بھی نہیں ڈالا اور کوئی چیز میں نے سکیپ نہیں کی ہے صرف اس میں گھی نمک ہے اور اس پانی سے ہم گوند رہے ہیں جو کہ میں نے نلکے کا ہی پانی لے لیا ہے اس کو میں اچھے سے گوندوں گی اسے اتنا میں نے گوندنا ہے اور اتنا مسلنا ہے کہ اگر میں اسے ریسٹ نہ بھی دونا تو اس کی بہت اچھی سی پوریاں تیار ہو جائیں گی میرے یہ چینل کے اوپر پہلی ہے پوریوں کی ریسپی جو میں نے میدے سے بنائی ہے اس سے پہلے میں نے ایک ریسپی آٹے کی بنائی تھی وہ بھی بہت زبردست اوپر سے کریسپی اور اندر سے سوفٹ پوریاں بنی تھی اور ایک میں نے پوریوں کی ریسپی ڈالی تھی جو میں نے آلو کے سموسوں کی ڈالی تھی اسی میں میں نے رول بنائے تھے اور اسی سموسے کی جو دو تھی اسی سے میں نے پوریاں بھی فرائی کی تھی دو سے تین تھی لیکن وہ بھی بہت ہی سوفٹ اور زبردست بنی تھی آپ چاہیں تو اسے چیک کر سکتے ہیں ان میں بھی میں نے کوئی دوسری سے تیسری چیز نہیں ڈالی صرف ایک نمک اور تیلی تھا مطلب گھی تھا تو چلیں جی اس کو ہم رکھ دیتے ہیں تھوڑی دیر ریسٹ دے دیتے ہیں اور اس کے بعد میں نے ایک یہ درمیانہ پیڑا لیا میں نے اس سارے ڈوکے نہ چار ہی پیڑے کی ہیں پیڑا کر لیا ہے اس کو ہم نہ بھیل لیں گے مجھے تو زیادہ تر بھیلنے کی عادت نہیں ہے میں اسی طرح یوں ہاتھ سے تھوڑی سی بڑی کرتی ہوں اور جب میں نے گھی چڑھا دینا ہے اس کے اوپر چلے پہ تو میں نے اسی گھی میں تھوڑی تھوڑی سی پوری ڈپ کرنی ہے اور ہاتھوں کے اوپر ہی اس کو بڑا کر کے ڈالتے جانا ہے تو چلیں جی بس بوت ہو گیا مجھ سے یہ کام نہیں ہوتا میں اسی طرح تھوڑا بڑا کر لیتی ہوں ذرا سی میں نے پوری کو اس سے پھیلانا ہے اور نکال کے رکھ لینی ہے چاہے میں چار پوریاں بناوں دس پوریاں بناوں میں تمام پوریوں کو تیار کرتی ہوں ہلکہ ہلکہ سا اسی طرح رکھ دیتی ہوں اس اسٹیج پہ اور باقی میں گھیل گا لگا کے جو کہ کڑاہی میں بڑھاتا ہے اسی سے ہی بڑھا کرتی ہوں اور ڈالتی جاتی ہوں جیسے کہ ہلوائی کرتے ہیں تو چلیں جی ہم نے پوریاں ڈالنے کے لیے کڑاہی رکھ دی ہوئی ہے اس میں میں نے تیل ڈال دیا تیل میرا ہو گیا تھوڑا سا کم مطلب یہ میرا گھی ہے گھی تھوڑا سا کم ہو گیا پوری کا سائز میں نے بڑھا کر دیا میں نے پوری چھوٹی رکھنی تھی پھر میں نے کہا نہیں چلیں ہم بازار جیسی پوری بنا لیتے ہیں تو لائٹ کبھی جا رہی ہے اور کبھی آ رہی ہے اور باہر بہت تیز ہی بارش ہو رہی ہے تو میں نے سوچا کہ چلیں آج میں یہ پوریاں بناتی ہوں تو اس کے لیے میں نے کڑاہی نہیں میں نے فرائنگ پین رکھنا تھا لیکن پھر میں نے کڑاہی ڈال دی اور پوری میں نے چھوٹی بنانی تھی لیکن پھر میں نے اس کا سائز بڑھا کر دیا کہ جب بازار جیسی پوری بلکل لگے تو یہ دیکھئے یہ میری پہلی پوری ہے لیکن یہ بھی بہت اچھے سے سوفٹ بنے گی انشاءاللہ اوپر سے کلر جو ہے یہ تھوڑا ڈارک ہو جائے گا اور اندر سے بلکل یہ نرم ہی رہے گی تو دیکھیں تیل ہمارا بہت اچھے سے جو اُبل رہا ہے اس میں بس دھویں نہیں آ رہے یہ میں نے ڈال دیا کیونکہ میری یہ پوری بھی تھوڑی بڑی ہے تو یہ دیکھیں اس کے باوجود یہ بہت ہی زبردست بنے گی میں نے ابھی نکالتی جاؤں گی فٹا فٹی یہ ہو جائیں گی کیونکہ میں نے تمام پوریاں بیل کے رکھی ہیں یہ بھی ہم اُلٹ پُلٹ دیں گے بس زیادہ ہم نے ٹائم لگانے ہی نہیں ہے ڈالیں گے دو سیکنڈ کے بعد ہم نے اسے پلٹ دینا ہے پوریاں جو ہیں بلکل میری جو ہیں نا پرفیکٹ سائز کی ہیں اگر آپ اس طرح پوری پراتھا بھی بنانا چاہتے ہیں نا تو یہ بھی بنا سکتے ہیں آپ صرف اس کے لئے فرائنگ پین کر لیں لیکن یہ دیکھیں یہ بھی ما شاء اللہ سے میں نے آپ کو دکھا دیا کہ ہماری پوریاں بلکل سیدھی ہو گئی ہیں کڑاہی میں تھوڑی سی تیڑی میری لگ رہی تھی تو ریسپی جتنی سیمپل ہوگی بنانے میں اتنی ہی آسان ہوگی کھانے میں اتنی ہی مزے دار ہوگی تو سیمپل آسان مزے دار ریسپی کے لئے پلیز میرے ساتھ رہیں آپ کو یہ میری ریسپی پسند آئے پلیز اسے لائک سبسکرائب اور شیئر کریں ٹرائی کریں انجوئے کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ